موسیقی موسیقی وزیراعلا بلوچستان کے بھائی سراوان یوت فورس کے سربراہ میر سراج ریسانی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ سیاسی و قبائلی رہنماؤں کو مل بیٹھ کر لاحمل تیہ کرنا ہوگا یہ بات انہوں نے میر محمد حسن ریسانی کی جانب سے دیئے گئے زہرانے کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ ائر کنڈیشن گاڑیوں اور کمروں میں رہنے والے بیورو کریٹس کو ٹیکس لگانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کتنی غریب ہے اور ملک میں غریب کیسے زندگی بسر کر رہا ہے آر جی ایس ٹیکس عوام کے ساتھ نائن صافی ہے انہوں نے کہا کہ آغاز حقوق بلوچستان میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں ایک ایک لاکھ میں ملازمتیں دی گئیں مہنگائی کو کابو کرنے کے لیے سرحدوں کو سیل کر دیا جائے ملوچستان سے معصول ہونے والے رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کو لیا چلیں گے خیبر پختونخواہ کے جانے حضرت آلتے ہیں خیبر پختونخواہ کی چند رپورٹس پر شدد پسندی اور سیلاپ کے مارے سواد کے نادار اور غریب لوگوں کے لیے جہاں دو وقت کی روٹی کا حصول کسی مورکے سے کم نہیں سواد کے یہ لاچار اور غریب اپنے بچوں کی شادی کا سوچ کر بھی گھبراتے ہیں لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود لبیک فاؤنڈیشن پاکستان نے سواد کے 35 نادار اور غریب لوگوں کے اس خواب کو پورا کیا مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں سواد سے سلیم اتھر کی رپورٹ مہنگائی اور نفسہ نفسی کے اس دور میں جہاں غریب اور نادار لوگوں کے لیے شادی خواب بن گیا ہے وہیں پاک فوج کے تعاون سے لبیک فاؤنڈیشن نے سواد کے سیلاپ سے متاثرہ غریب اور نادار بچیوں کی شادی کرانے کا بیڑا اٹھایا لبیک فاؤنڈیشن نے ہماری اتنی بڑی خدمت کے عرام غریب اور محتاج کے اتنی بڑی میں اس کا شکر گزار ہو اور خاص طور پر پاک فوج کر استماعی شادی کی تقریب بادی سواد کے قدرتی حسن سے مالا مال علاقے چار باغ میں ہوئی جس میں امائیدین علاقہ دلہا اور دلہنوں کے عزیز و آقارب اور پاک فوج کے عالی حکام نے شرکت کی پاک آرمی کی طرف سے لبیک فاؤنڈیشن کی طرف سے بہت مشکور ہے ہم ان کے کہ ہماری شادی و خوشی سے آنے والے مہمانوں کو بھی ہم خوش حمدید کہتے ہیں نو بیہتہ جوڑوں کو لبیک فاؤنڈیشن کی جانب سے اس موقع پر کچن سیٹ جیولری کپڑے اور دیگر ضروریات زندگی کے سامان جہیز میں دیئے گئے جبکہ پاک فوج کی طرف سے شادی شدہ جوڑوں اور ان کے عزیز و آقارب کے لیے کھانے کا خصوصی احتمام کیا گیا سوات میں پاک فوج کی زیر احتمام اجتماعی شادی کی تقریب کا انقاد اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج سواتی عوام کے ہر سکھ اور دکھ میں برابر کی شریک ہے کیمریمن انورنجم کے ساتھ سلیمتر دنیا نیوز چار باغ سوات آئے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں ڈیر ایسمایل خان ملک میں بڑھتے ہوئے سودی کاروبار نے ہزاروں خاندانوں کو اجار دیا ہے دیر ایسمایل خان کے غلام رسول نے اپنی تیرہ سالہ بچی کے علاج کے لیے سود پر قرض لیا دل کے مرض میں مبتلا اس کی بچی تو تین سال قبل ہی فوت ہو گئی مگر سود کی رقم آج تک اس کے گلے کا توق بنی ہوئی ہے تفصیلات جانتے ہیں مستنصر بلوچ کی رپورٹ میں گاؤں مارڑا کا رہائشی غلام رسول پیشے کے اعتبار سے قسائی ہے اس کی تیرہ سالہ بچی عرضہ قلب میں مبتلا ہوئی تو اس کے علاج کے لیے وقتاں فوقتاں اس نے سود پر مختلف لوگوں سے قرض لینے کے علاوہ دوست کی زمین گروی رکھ کر بینک سے بھی کچھ رقم قرض لیا ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کو علاج معالجہ کے لیے پشاور اسلام آباد اور ملتان کے اسپتالوں میں بھی لے گیا مگر وہ جان بر نہ ہو سکی مگر ہزاروں میں لی گئی رقم پر سود بڑھتا گیا اور اس وقت غلام رسول کے ذمہ آٹھ لاکھ روپے واجب اولادا ہے غلام رسول کی امیدوں کا واحد چراغ اس کی دکان اب ویران نظر آتی ہے اور اس کا گزر بسر دیہاڑی سے ہوتا ہے سودی کاروبار کی ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا مگر روز پر روز یہ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے غربت کے مارے افراد اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سود خوروں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر یہی کرز اتارتے موت کی وادی میں اتر جاتے ہیں کیامرامین نئی مباس کے ساتھ مستنصر بلوج دنیا نیوز حیرہ اسماعیل خان مردان میں تحریک انصاف نے مہنگائی کرپچن اور ریفارمڈ جی ایسٹی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی ریلی کا حکومت کے خلاف نارا بازی مردان میں تحریک انصاف نے مہنگائی کرپچن اور ریفارمڈ جی ایسٹی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی تحریک انصاف کے سینکرو کارکنوں نے صباہ صدر اسد کیسر کی قیادت میں باچہ خان چوک سے ریلی نکالی ریلی کے شرکان نارا بازی کرتے ہوئے بینک روڈ سے پاکستان چوپ پہنچے تو ریلی نے جلسے کی شکل اختیار کر لی جس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کے مسائل میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے تمام سیاسی پارٹیوں نے لوگوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا عوام کے مسائل کا حل صرف تحریک انصاف کے پاس ہے مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت نے جی ایسٹی ریفارمٹ ٹیکس کے نام پر عوام پر مہنگائی کے پہاٹ توڑ ڈالے ہیں جنوبی وزرستان سے تعلق رکھنے والے محسود قبائل کے امائدین اور مشران کا گرینڈ جرگا پولٹیکل کمپاؤنٹ میں منقض ہوا جس نے جرگا شرکاہ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ آپریشن راہ نجات کے دوران گرفتار کیے گئے چار سو پچاس سے زائد افراد رہا کیے جائے جنوبی وزرستان سے تعلق رکھنے والے محسود قبائل کے امائدین اور مشران کا گرینڈ جرگا پولٹیکل کمپاؤنٹ میں منقض ہوا جس میں ملک مسود، ملک عزیز اللہ، مولانا عسام الدین، ملک جنان، حاجی محمد، ملک گلکرام سمیت سیکڑوں، قبائلیوں نے شرکت کی جرگا کے شرکاہ نے حکومت سے اپیل کی کہ آپریشن راہ نجات کے دوران گرفتار کیے گئے چار سو پچاس سے زائد افراد رہا کیا جائیں ان کا کہنا تھا کہ آپریشن کے باعث جنوبی وزرستان کے سکول، اسپتال اور دیگر انفرسٹرکچر بھی تباہ ہوا حکومت جنوبی وزرستان کے سکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر کے لیے فور اگرامات اٹھائے گرینڈ جرگا کے شرکاہ کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران محسود قبائل نقل مکانی کر کے ٹانک اور ڈیرائیس ملخان منتقل ہوئے محسود محبب وطن ہے، پاک فوج کے خلاف کسی قسم کی مضامت نہیں کی پاٹر سیکریٹیریر قبائلیوں کی حقوق غصب کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے سابق وفاقی وزیر اور قوم اسعملی کے رکم خواجہ محمد خان ہوتی نے کہا ہے کہ لوٹ کسوٹ کا دور دورہ ہے اور حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں میں ناکام ہو چکی ہے عوام عبدالوقت سیاستدانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں مردان کے علاقے، خد و خیل تو تعلی میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ محمد خان ہوتی کا کہنا تھا کہ پختونوں کے نام نیاد علمبرداروں کی حکومت میں پختون خوار ہو رہے ہیں، کسی کی جان و مال محفوظ نہیں انہوں نے کہا کہ عوام کے کندوں کو سیڑی بنا کر اقتدار کے عوانوں میں پہنچنے والوں نے عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے فلڈ ٹیکس اور ریفارم جی ایس ٹی کے نام پر معاشی قتل عام شروع کیا جبکہ صوبے میں عوام براہ تاوان کی بارداتیں معمول بن گئی محمد خان ہوتی نے کہا کہ صوبے کے لوگوں کو موجودہ حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں نکلیں گے اور اب ایک بریک، بریک کے بعد ملاحظہ کیجئے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انزمام الحق نے کہا ہے کہ مسلمان پوری دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہیں لیکن اللہ کو راضی نہیں کر رہے